نام رکھنے کی اہمیت کیا ہے واضح ہے میرے خل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا نام نہ ہو پرس کر لیں تصور کر لیں کہ ہم میں سے کسی کا اگر نام نہ ہو تو وہ کیا ہے بے نام ہے اس کا نام ہی نہیں ہے بے نام اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کئی اعتبار سے تعارف سب سے پہلا سوال جو کسی انسان سے پوچھا جاتا آپ ملاقات کرتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی کسی سے ملتا ہے تو پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے اببہ کا نام وہیں سے آگے بڑھتے ہیں پھر گاؤں کس خاندان سے ہیں میں پھلا آدمی کا میں بھتی جا ہوں پھلا کا جو کچھ آگے بات ہوتی ہے یا اگر پیشے میں کسی نوکری میں بھی کوئی بات ہوتی ہے عام طور پر انٹرویو میں کم سے کم تعارف کے لئے پہلا سوال کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یہ آپ کا نام کیا ہے ایک چیز کیا ہے تعارف تعارف کے تبارے سے نام کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ میں ہم نے تمہیں شعب بنایا یعنی کوئی ہم نے تم کو ایک قبیلہ بنایا کہیں کہیں کا رہنے والا بنایا تم کو الگ الگ قبیلوں میں خاندانوں میں تقسیم کیا ان خاندانوں میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے قبیلوں میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے لِتَعَارَفُ تاکہ آپس میں تعارف اس کے بغیر تعارف ممکن نہیں پہچاننا ایک دوسرے کو ممکن نہیں ہے ہم پہچانتے ہیں انسان کو ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کا نام اس کے باپ کا نام کا خاندان قبیلہ کس گاؤں کا ہے کس ملک کا ہے تمام چیزیں بات تو ایک تعرف دوسرا یہ فائدہ یا اس کی اہمیت یہ ہے نام رکھنے کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخاتب بات کرنے کے لیے پہلی یعنی میں کون ہوں میں بات کرنے سے پہلے میں کون ہوں کوئی بھی آدمی جیسے ایک پوسٹر لگا ہوا ہو کسی تقریر کا بھی اور اس پہ کوئی عنوان بھی لکھا ہوا ہو کہ فلا موضوع پر یہ تقریر ہوگی تو بہت سارے لوگ جو ہے اٹریکٹ دی ہوں گے یا بہت سارے لوگ کنفیوزن میں رہیں گے کہ بولنے والا کون ہے تو تعرف ضروری ہے کہ بولنے والا کون ہے کس سے میں بات کر رہا ہوں اسی لئے فون پر بھی ہم وہی کرتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے جو ہے تخاتب کے لیے ضروری ہے کہ بات کرنے کے لیے اپنے بارے میں کچھ بتانے کے لیے سامنے والے سے بات کرنے کے لیے ہمیں کسی نام کی ضرورت ہوتی ہے اسی پوئنٹ میں دوسری بات اسی پوئنٹ میں تیسری بات یہ ہے کہ نصب اس سے ہمارا نام سے نصب ثابت ہوتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں کس خاندان سے نصب آپ کا آپ کے باپ کون ہے آپ کے دادا کون ہے تو اس سے ہمارا نصب ثابت ہوتا ہے اسی لئے آگے انشاءاللہ بات آئے گی اختصار کے ساتھ کیسی لئے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منصوب کرنا اپنے آپ کو یا کسی اور خاندان کی طرف کسی قبیلے کی طرف یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ جو ہے قبیرہ گناہوں میں سے ہے تو گویا کہ اس کے ذریعے نصب اس لئے کہ نصب سے پھر بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیک ہے کبھی ایک بچھڑ گئے دو لوگ بچھڑ گئے تو ایک طریقہ تو آج موجودہ طریقہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ڈین اے ٹیسٹ سب سے آسان طریقہ ہے کہ کسی کو جو ہے اس کا بیالوجیکل جو ہے کوئی تعلق ہے باپ ہے یا جو بھی ہے ثابت کرنے کے لئے ڈین اے ٹیسٹ تھے کہ آج طریقہ ہے لیکن پہلے یہ طریقہ نہیں تھا تو بہت ساری کتابوں میں بہت ساری جگہوں پر یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ آدمی اس کا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا بہن ہے یا کوئی بھی رشتہ ثابت کرنے کے لئے اس کا نصب کا چین دیکھا جاتا تھا یہی طریقہ تھا کہ آپ کو اگر کسی کو میراس دینی ہو تو آپ کو ثابت کرنا آج بھی بعض حالات میں اگر قانونی اعتبار سے ثابت کرنا ہو کوئی بیٹا دعویٰ کرے کہ میں فلان کا بیٹا ہوں اور دوسرا بھائی بولے کہ نہیں یہ ہمارا بھائی نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لئے نام کے ذریعے ثابت کرے گا پروپرٹی میں جیسے کھیت میں ہوتا گاؤں میں اشارہ کافی ہے تفصیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ حقیقت اس کی اہمیت بتانی بس جیسے گاؤں میں ہوتا کھیتاؤں نہیں ثابت کرنا ہو کسی کو ثابت کرنا ہو کہ وہ کسی کا بیٹا ہے تو وہ کاغذات استعمال کرتا کہ ہاں باپ نے باپ کے کہیں نے کہیں اس میں میرا بھی نام یا میرے نام میں کہیں باپ کا نام آیا ہے تو اس طریقے سے پہلے باپ کی ملکیت ثابت ہوتی اس کے بعد بیٹوں کی ملکیت ثابت ہوتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نصب ثابت کرنے کے لیے اور اس کے بعد نصب کے ذریعے میراس ثابت ہوگا نصب کے ذریعے نکاح کا مسئلہ ثابت ہوگا بہت سارے مسائل محرمیت کا مسئلہ بہت ساری چیزوں کا مسئلہ نصب کے ذریعے ثابت ہوگا اس لیے نام کی اہمیت ہے اسی طرح چوتھا پاؤنٹ اسے میں یہ ہے کہ نام کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ انسان کی دینی شناخت بھی ہے اس کی تہذیبی پہچان بھی ہے یہ اگر میں کوئی کہے کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے آپ کہیں گے سریش آپ چونک نہیں جائیں گے کوئی مسلمان یہ کہے کوئی مسلمان سے پوچھیں آپ کہ اس کے بیٹے کا نام کیا ہوگا کہے گا سنتوش آپ فوراں چونک جائیں گے تم نے اپنے بیٹے کا نام سنتوش رکھا تمہارے بیٹے کا نام سنتوش کیسے ہو سکتا ہے یعنی نام سے انسان کے دھرم کی پہچان ہو جاتی ہے صرف نام سے کسی نے جواب دیا جورج واٹسن کوئی بھی نام ویلیم آپ فوراں چونک جائیں گے تمہارے بیٹے کے نام ویلیم کیسے ہو سکتا ہے یا جان کیسے ہو سکتا ہے تو گویا کی یہ انڈسٹوٹ بات ہے لوگوں کے درمیان یہ چیز مانی جاتی ہے کہ انسان کا نام اس کے مذہب کی پہچان دیتا ہے بتاتا ہے کہ وہ کس مذہب کا ماننے والا ہے اسی طرح تہذیبی پہچان بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب تو ٹھیک ہے مشترک ہے مذہب ایک ہی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ بعض علاقے کے لوگ کچھ ایسے نام مخصوص نام رکھتے ہیں کہ دوسرے علاقے کے لوگ نہیں رکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے فلان جگہ کا رہنے والا ہوگا بہت سارے نام ہیں اب تھوڑا سا مشترک یہ ہو گیا کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے تو ہم نے عربوں سے بہت سارے نام ہم لے لیتے ہیں اب یہاں بھی لوگ عربی نام زیادہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے ورنہ پھر بھی اگر کوئی کسی کا نام رکھا جائے حیاء چھوٹی ہاں سے حیاء کوئی کسی لڑکی کا نام لڑکی کا نام ہوتا ہے حیاء ایک میں مثال دے رہا ہوں باقی بہت ساری مثالیں ہو سکتی حیاء ہمارے ہندوستان میں لفظ حیاء چھوٹی ہاں سے نہیں رکھا جاتا لیکن عربوں میں مشہور نام ہے یہ خصوصاً سعودی عرب میں آسواز خلیج میں یہ مشہور نام ہے تو اگر کوئی لفظ آدمی سنے گا حیاء مطلب یہ کہ یہ خلیج کی ہے ایک اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو تہذیبی اعتبار سے پتا چل جاتا ہے تو ایسا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام کسی کی تہذیب کی پہچان ہوتا ہے بہرحال اور اس میں ایک بات یہ بھی کرنی ہے چھوٹی سی اسی مسئلے میں کہ نام کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ نام رکھنا یہ بچے کے حقوق میں سے بچے کا حق ہے یہ باپ پر بچے کا حق ہے کہ باپ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے تو گویا کہ اگر آپ نے نام نہیں رکھا یا اچھا نام نہیں رکھا تو کل کو قیامت کے دن وہ آپ کو پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے میرا نام قلب کیوں رکھ دیا قلب کے معنی کتہ کچھ لوگ نام رکھتے ہیں نام میں نہیں لوں گا وہ نام پھر سا مسئلہ ہے لیکن یہاں ہندوستان میں بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو قلب فلاں لکھتے ہیں نام ہے ان کا قلب فلاں قلب فلاں قلب کے معنی کتہ تو اس میں انسانیت کی گراوٹ ہے یا انسانیت کی عزت ہے کہ کوئی شخص اپنا نام یا اپنے بیٹے کا نام قلب رکھے کتہ رکھے بہرحال یہ کہ بیٹے کا نام رکھنا یہ اس کے حقوق میں سے ہے جیسے اس کے بہت سارے ہم پر حقوق ہوتے ہیں کہ ہم اس کی اچھی پرورش کریں اس کی اچھی تربیت کریں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اس کا اچھا بچے کا اچھا یا بچی کا ہم اچھا نام رکھیں اسی لئے ایک جملہ کہا جاتا ہے عربوں میں ایک نام رکھنے سے بچے کے نام سے باپ کی ذہنیت بھی پتا چلتی ہے کسی لئے عربی والے کہتے ایک مقولہ ہے کہ میں تمہارے نام سے تمہارے باپ کو پہچانتا ہوں کہ باپ کیسا ہے تم اپنا نام بتاؤ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن جہاں ناموں کی اہمیت ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے نام رکھے جاتے ہیں تو نام بتاتا ہے کہ باپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے نام بتاتا ہے کہ باپ بیٹے کو بنانا کیا چاہتا ہے اس نے باپ نے نام رکھا شجا شجا کے معنی بہادر باپ بیٹے کو بہادر دیکھنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں چل رہا ہے کہیں نہ کہیں باپ نام رکھتا ہے بیٹے کا عریب عریب کے معنی ذہین اقل مند یعنی باپ میں وہ چیز ہے کہ باپ بیٹے کو ذہین اقل مند پڑھا لکھا بنانا چاہتا ہے اسی طرح جو ہے کوئی بھی چیز ہے کہ اگر ہم نے کسی بیٹی کا نام رکھا ہے عفیفہ نسال کے طور پر بیٹی کا نام ہم نے عفیفہ رکھا ہے عفیفہ کے معنی پاک دامن یعنی باپ کے ذہن میں والدین کے ذہن میں ہے کہ وہ بچی کی ایسی تربیت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی بچی پاک دامن رہے تو گویا کہ نام رکھنا یہ باپ کی ذہنیت کو بھی بتاتا ہے یہ چند باتیں جو ہے نام رکھنے کی اہمیت کے تعلق سے تھیں موسیقی